نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد شریعت اسلامیہ نے پوری امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتلایا ہے اور ہم سب کو جو آداب بتلائے ہیں اور جو سنتیں اور جو دعائیں بتلائی ہیں وہ ویسے تو بہت معمولی سی ہیں لیکن اگر ہم ان پر عمل کر لے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو ہماری زندگی کی پریشانیاں اور مصیبتیں بلکل ختم ہو جائیں گی چنانچہ انہی میں سے ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ہم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں گھر سے نکلنا اور گھر میں داخل ہونا ہم سب دن میں کتنی مرتبہ گھر کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں گھر میں سے نکلتے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ ہم میں سے وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے نکلنے کی کچھ دعائیں بھی ہیں کچھ آداب بھی ہیں کچھ طریقے بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم کو گھر کے سے نکلنے کی دعا یاد کرنی چاہیے گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے چھوٹی سی دعا ہے ہم میں سے ہر شخص اس کو یاد کر سکتا ہے اور اس کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر لانے کی اس کو کوشش کرے دعا ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ چھوٹی سی دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اللہ پر میں نے بھروسہ کیا گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے تو جو شخص یہ دعا پڑھے گا تو وہ انسان جو یہ دعا پڑھ کر کے گھر سے نکلے گا وہ جب تک گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے ہر طرح کی آفت بلا اور مسیبت سے وہ محفوظ رہے گا یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ صحیح حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اس کو تین چیزوں کی خوشخبری دی جاتی ہے ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کر دی گئی یعنی دنیا کی ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی آفت و بلاوں سے تجھ کو تیری کفایت کر دی گئی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا اور دوسری چیز کی بشارت دی جاتی ہے کہ تجھ کو محفوظ کر لیا گیا تجھ کو بچا لیا گیا یعنی شر سے برائی سے چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہو چاہے جنات کی طرف سے ہو کسی کی بھی طرف سے کوئی برائی ہو ہر طرح کی برائی سے انسان کو بچا لیا جاتا ہے اور تیسری چیز کی بشارت دی جاتی ہے کہ اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے یعنی دنیا اور آخرت کے معاملے میں اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تو جس کو اللہ کافی ہو جائے اور ہر طرح کی آفت و بلاوں سے محفوظ ہو جائے حالانکہ ذرا سی دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے اس کے پڑھنے سے اتنا بڑا عجر و ثواب ہے کہ ہم پورے جب تک گھر سے باہر رہتے ہیں انسان اور جنات ہر طرح کی برائی ہر طرح کی مصیبت اور بلا سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں تو ہر شخص یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں اس دعا کو یاد کریں اور اس کے پڑھنے کا احتمام کریں دوسری چیز ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا وہ بھی ہم کو یاد ہونی چاہیے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اللہ کے نام سے میں گھر میں داخل ہوا اور اللہ کے نام سے میں نکلا اور اللہ ہی کے اوپر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے بھروسہ کیا تو یہ بھی دعا ایسی ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو کوئی شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا نام لے کر وہ گھر میں آیا ہے جس گھر کے دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کر دیا جاتا ہے یا اللہ کا نام لے کر جس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس گھر کے اندر شیطان بھی داخل نہیں ہوتا انسان گھر کے اندر بھی ہر طرح کی برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ چھوٹی سی دعائیں ہیں لیکن ان کا احتمام کرنے کی وجہ سے ہم کتنی ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری کفایت کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے